کہ دنیا میں کوئی بڑے مذہب میں ایک بھی ایسا مذہب نہیں ہے جیسے Christianity ہے یہودیوں کا جودائیزم ہے ہندو دھرم ہے ان پورے religious books کے اندر war کی teaching دی گئی ہے اور قرآن نے بھی war کی teaching دی ہے اور ہر چیز کا اپنا ایک وقت اور اس کا ایک طریقہ اور اس کا ایک مقام پہلے ہندوستان کے خانون میں بھی پولیس کے لیے خانون ہے آرمی کے لیے خانون ہے پولیس اور آرمی کو ابھارا جائے گا کہ جو مجرم ہیں اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرے فوج کو ابھارا جائے گا کہ دشمن کو جہے شکست دے اس کو جہے ہر قریقے سے رکائے کہ ہمارے ملک پر وہ خابض ہو اسی طرح دین اسلام کا جو خانون ہے اللہ کا جو قرآن ہے اللہ نے بھی ایمان والوں کو یہ تاقید کی یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی دین اسلام پر حملے کرے مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلے قرآن کے ساتھ چھڑ چھڑ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شامدیت ناظرین سپریم کورٹ میں قرآن کے چھڑیس آیتوں کو نکالنے کے لیے قطر پردیش کے سابقہ شیعہ وقبر چیرمن سید وسلم رزی نے ایک پیٹیشن دائر کی اس چیز کے بعد اکیز مارچ بورز اتوار کو اسلامیک ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فانڈیشن آئی آر ای ایف کی جانب سے وسلم رزی کے دائر کردہ پیٹیشن کے چھڑیس آیتوں کے تعلق سے عوام شعور بیدار اور اس پیٹیشن کا جواب دیتے ہوئے عظمت قرآن وستاق قرآن کو جواب نامی ایک ٹائٹل سے آئی آر ایف آفیس ماس اپ ٹینک پر ایک جلسہ مناقض کیا گیا اس جلسے میں سابقہ جامل ازامیہ چیرمن جناب شیخ صادق مہددین جماعت احلیتیس حدراباد و سکندراباد کے نائم صدر جناب شیخ واجد مدنی سوشل ایکٹیویز جناب سید وسیم اور دیگر نے مہمان خلصتی کا طور پر شرکت کی اس موقع پر آئی آر ایف ست تعلق اٹھنے والے اسلامی سکولرز بردر فہیم اور بردر عمران نے خطاب کرتے ہوئے دیگر مذہب کے کتابوں میں دی گئی جنگ کی تعلیم کے بارے میں خلاصہ کیا اور یہ چیز واضح کی کہ جنگ کی تعلیم صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ ہر بڑے مذہب میں موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں الحمدللہ آج ہم لوگ ایک پروگرام عظمت قرآن پر اسلام ایک ریسرچ انڈ ایڈوکیشنل فانڈیشن پر مناخد کیے اور اس کا بنیادی مقصد تھا جو حال حال میں وسیم رزوی نامی شخص نے بہت ہی غلط بات پر سپریم کورٹ کو رجوع ہوا اور اس نے چھبیس آیتوں کا قرآن کی ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے ساری دنیا میں دہشتگردی پھیلتی ہے تو اس کا علمی جواب ہم نے آج کے اپنے بیان میں یہاں پر دیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے خبول فرمائے اور الحمدللہ ایک ہندوستانی شہری ہونے کے ناتے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی کتاب کو نہ کوئی بدل سکتا ہے نہ کوئی کبھی یہ جررت کرنے کے بعد کامیاب ہوا اور خیامت تک اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے اور جو ملک کا خانون ہے وہ ملک کا خانون بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے کی کسی بھی بات کو مان لیں اور پھر اتنی بڑی جو خوم تیس کروڑ کے خریب کی آبادی مسلمانوں کی یہاں پر رہتی ہے ان کے احساسات کو تکلیف پہنچائے ایسا بالکل نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ بھی احساسات کے جذبات کے علاوہ بھی جن چیزوں کا اس نے انظام لگایا اس کو لازم ہے کہ وہ ثابت کرے اور انشاءاللہ وہ خیامت تک اس بات کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آج بہترین طویل موقع دیا کافی لمبی گفتگو ہوئی جس میں میں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں کوئی بڑے مذاہب میں ایک بھی ایسا مذہب نہیں ہے جیسے کرسچینٹی ہے یہودیوں کا جوڈائیزم ہے ہندو دھرم ہے ان پورے ریلیجز بکس کے اندر وار کی ٹیچنگ دی گئی ہے اور قرآن نے بھی وار کی ٹیچنگ دی ہے اور ہر چیز کا اپنا ایک وقت اور اس کا ایک طریقہ اور اس کا ایک مقام پہل ہے ہندوستان کے خانون میں بھی پولیس کے لیے خانون ہے آرمی کے لیے خانون ہے پولیس اور آرمی کو ابھارا جائے گا کہ جو مجرم ہیں اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرے فوج کو ابھارا جائے گا کہ دشمن کو شکست دے اس کو ہر طریقے سے رکائے کہ ہمارے ملک پر وہ خابض ہو اسی طرح دین اسلام کا جو خانون ہے اللہ کا جو قرآن ہے اللہ نے بھی ایمان والوں کو یہ تاقید کی یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی دین اسلام پر حملے کرے مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلے خوران کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرے تو پھر تم لوگ ان کا ڈٹ کر مخابلہ کرو اور ڈٹ کر مخابلے میں انسانوں کی صلحیت کے حساب سے مخابلہ کیا جائے گا جیسے ایک ہندوستانی شہری ہونے کے ناتے ہر شہری پر یہ فرض ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی شخص جرم کر رہا ہے تو وہ جرم کو رکھائے گا لیکن وہ پولیس والے کی طرح رکانے کی صلحیت نہیں رکھتا تو وہ اپنی صلحیت کے حساب سے رکھائے گا اسی طرح جو جنگ کے خوانین ہیں وہ مسلمان حکمرانوں کے لئے ہیں مسلمان حکومتوں کے لئے ہیں وہ لوگ جو اسلامی مملکت خائم کی ہیں ان کے لئے ہیں عام مسلمان کے لئے ہم علمی طور پر بحث کریں گے ہم علمی طور پر سمجھائیں گے اور یہی پیغام میں نے بتایا اور جذباتی طریقے سے ہم کو کوئی چیز کا مخابلہ کرنا کبھی بھی نہیں چاہیے کیونکہ سور نحل آیت نمبر ایک سو پچیس میں اللہ نے حکم دیا ہے تلوار کے زور پر کسی کو اسلام کی دعوت دینے کا نہیں بلکہ کہا ادعو الہ سبیلی ربکا بالحکمہ لوگوں کو تم لوگ اپنے رب اللہ کی طرف دعوت دے کر بلاو حکمت کے ساتھ اور امدہ نصیحتوں سے ان سے بحث و مباحثہ کرو تلوار کی زور پر کبھی بھی اسلام نہیں پھیلا یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے اسلام محبت اور اقوت سے پھیلا ہندوستان کے اندر ملیشیا کے اندر انڈونیشیا کے اندر جہاں اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے بنگلہ دیش کے اندر کوئی جہاد ختال کبھی بھی نہیں ہوا یہاں پر محبت خلوص پیار سے اسلام پھیلا یہ ہماری وہ سرزمین ہے اب یہ جو سب چیزیں ہی میں نے بتایا کہ یہ اس نے کوئی سیلف ریسرچ کر کے یہ سب چیزیں نہیں لیا یہ تو ایک شخص وہ ہے جو انیس سو پچیسی میں 29 مارچ 1985 کو سیتہ رام گوئل اور چاند مال چوپڑا نے جو کیلکٹا کے ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن ڈالتا اور اس نام پر کتاب بھی ہے کیلکٹا ہائی کورٹ پیٹیشن کے نام سے اس کتاب میں انہوں نے جو چھبیس آیتوں کا ذکر کیا خوران کی اس نے بھی وہی چھبیس آیتوں کا ذکر کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء دین مسلمانوں کے درمیان اللہ نے اتنے پیارے علماء کو رکھا ہے جنہوں نے بہت پہلے ہی موتوڑ ان کے جواب دیئے ہیں یہ ہماری بدخسمتی ہے کہ آج ہم مسلمان امت کا ایک بڑا طبخہ خوران سے حدیث سے دین کے علم سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے ہر ایرے غیرے کے موں میں اتنی زبان آ رہی ہے کہ وہ کچھ بھی جورت کر رہے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کرنے کی انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں خوران سے ہدایت لینے کی توفیق اطاف فرمائے صرف ثواب لینے کی نہیں ہدایت لینے کی توفیق اطاف فرمائے اور دعا ہے کہ رمضان جو خوران کا مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ تمام جو کووی پینڈیمک کی مسئیبتیں آئیں مسلمانوں پر غیر مسلمانوں پر جو کئی غیر مسلمان اور مسلمان معصوم انسانوں پر جو مسئیبتیں آئیں اس کو اللہ اپنی رحمتوں کے اس مہینے میں ٹلا دے مغفرت کے مہینے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ جان بجھ کریں انجانے میں ہم نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کیا موت تک کریں گے اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کی چادر ڈال کر ماف کر دے اور اس مہینے کو ہم مسلمانوں کو خوران دوسروں تک پہنچان میں والا بنا دیں میری گزارش ہے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں سے آپ لوگ بے شمار چیزوں پر خرچہ کرتے ہیں ایک اپنا مشن بنائی ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں کم از کم ہر مسلمان میرا بھائی تین ہر مسلمان میری بہن تین غیر مسلمان اپنے دوست احباب میں خوران گفٹ کرے گا انشاءاللہ تاکہ وہ خود اللہ کے کتاب کو پڑھے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ گفٹ کسی کے اندر اسلام کی صحیح توحید کی توفیق عطا فرما دے اور آپ کے لئے جنت کا ذریع کیا بن جائے اور رمضان سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم خوران کے مہینے میں ہی خوران دوسروں تک پہنچا دے تھنڈے دل سے چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں اگر آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے تو شاید دنیا کا کوئی ایسا غیر مسلمان نہیں ہوتا جس تک قرآن نہ پہنچا دی جاتی ہوتی یہ کام ہمارے اوپر یہ فرض ہے ہم کو کرنا چاہیے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں بہنوں ہمیں محبت کے ساتھ دین کی دعوت دینی چاہیے اور نفرتوں کے بازار کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے محبت سے دعوت دیں صبر اور استحقام سے کام لیں اور حکومت پر اپنا اعتماد رکھیں انشاءاللہ حکومتوں سے بغاوت حکومتوں کے خلاف بیان بازی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس سے اور دوریاں ہوں گی ہم کو چاہیے کہ ہم حکومت میں جس کی پہنچیں جو علماء وہاں تک جاتے ہیں ہماری حکومت کو سمجھائیں کہ مسلمان کتنے جذباتی ہیں جب بعد قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے اللہ کی آتی ہے ہم ہمارے ماباب ہر چیز خود ہماری جان سے بڑھ کر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے محبت کرتے ہیں اور ہم کو یہ چاہیے کہ یہی محبت کا پیغام ساری انسانیت میں پھیلائیں جزاک اللہ خیر میں میرے میڈیا والے بھائیوں اور بہنوں کا تحد سے شکریہ آدھا کرتا ہوں صاحب ایک سوال کہ وسلم رزبی کے خلاف جذباتی بیانات آ رہے ہیں کہ سر پہ اتنا اینام جس کے پر آپ کیا کہیں گے ماشاءاللہ آپ اگر میرا پروگرام اٹین کرے تو آرڑی ایک قویسٹن آ چکا ہے کہ وسلم رزبی کے سر پر اتنے پیسوں کا اینام یہ دیکھئے کوئی عالم دین ہمارے دیکھئے ہم سے زیادہ بہتر علم رکھنے والے ہمارے علماء دین موجود ہیں کوئی عالم نے اس کی تائید نہیں کی کسی بھی مکتب فکر کے سنی عالم دین نے کبھی بھی اس کی تائید نہیں کی اور کبھی کریں گی بھی نہیں ہم یہاں ایک خانون کے تحت رہتے ہیں میں نے بتایا کہ اگر وسلم رزبی کا اس گستاقی پر گلہ جو ہے کاٹنے کا جو ہے کوئی انام دیتا ہے تو پھر ایسا تو ہر وہ مسلمان جو نمازیں پانچ وقت کی نہیں پڑتا اس پر بھی شریعت لاغو ہوتی ہے شریعت کی سزائے لاغو ہوتی ہے جو مسلمان ہو کر شراب پیتا ہے اس پر بھی شریعت کی سزائے لاغو ہوگی جو مسلمان رہ کر زنا کرتا ہے اس پر بھی شریعت کی سزائے نافذ ہوگی تو ابھی ان سب کے اوپر بھی نافذ کرنا پڑے گا کسی ایک کے اوپر اس سے جذباتی بیان سے کام نہیں چلے گا میری گزارش ہے میرے بھائیوں سے آپ کا جذبہ آپ کی نیت یقیناً اچھی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اہم ہے ہمارے خلفاء راشدین ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب عثمان غنی علی رضی اللہ عنہ مجمعین اور باقی کے تمام صحابہ صحابیات کا طریقہ پڑا ضروری ہے ان لوگوں کے پاس ایسے جذباتی کوئی کام نہیں ہوتے اگر کوئی خوران پر اعتراض کرتے کوئی اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیا کرتے تو وہ لوگ خوب محنت کر کے ان تک دین کی دعوت پہنچاتے ہیں ہم کو وہی کرنا چاہیے ایسے جذباتی بیانوں سے پرحص کرنا چاہیے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اچھے اور برے دونوں کو دیکھنے کے لیے خانون موجود ہے اور وہ خانون پہ کرے گا اگر وسلم رضوی نے کوئی غلط کام کیا ہے ہم اس خانون کے دائرے میں رہ کر خانون کو جھنجوڑ دیں گے کہ وہ وسلم رضوی کو بہت سخت سزا دے تاکہ دوسروں میں پھر سے اس قسم کی گھٹیاں حرکت کرنے کی جورت نہ دعوت اللہ خیل آپ کا اپنا ایزی ایکسپریس 99 سٹور اپ ایس ایپی ٹاور سیکنڈ فلور اول ٹرشنا ٹاکیز گلدار ہاؤس پر موجود ہے یہ پرانے شہر کا سب سے بڑا ایزی ایکسپریس 99 سٹور اور 199 کسٹم سٹور ہے جہاں پر آپ کو 900 سیز بریٹیز کا ایٹمز ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایزی ایکسپریس کا ایزی ڈسکانٹ کا ڈسٹمال کرنے پر خریداری پر پانچ سے تیس پسنٹ کا ڈسکانٹ ملے گا اور آپ ہمارے سٹور کے کسٹومر جنم حمد غوث کی طرح ہزار روپے کی خریداری پر لکی ڈراؤں میں پچاس ہزار روپے کا انام بھی جیس سکتے ہیں سوچنا کیا ہے آج ایزی ایکسپریس 99 سٹور اور 199 کسٹم سٹور ایس ایپی ٹاور شپنگ مال اول ٹرشنہ ٹاکیز گلزار ہاؤس تشریف لائیں